حضرات بہت نورانی جشن میں اس نورانی جشن کی مبارک بار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بار ایک باواز بلند نارے صلوات جو لوگ باہر بیٹھے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ محفل ابھی شروع ہو رہے گے ختم نہیں ہو رہے گے آ جائیں گے حادی چینل کے حادی ٹی وی کے کیمراز لگے ہیں ایک حادی فوٹو ان کی بھی آ جائیں گے ہمارے ساتھ سے اچھا لگے گا آئیے دونہ سے دو چار لوگ آ جائیں گے تو اچھا لگے گا اے جہان کیسی باتیں کرتے ہیں ایک سلوات پڑھیں ایک مطلع اور دو شیئر پہلے آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں خادم بھائی کے حکم کی تعمیل میں ویسے بھی میں طرزہ رکھنا پسند نہیں کرتا تو پیدے جو آپ کی امانت ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں اس کے بعد جیسی بات بنے گی وہ خدمت ہوگی انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں مگر جتنی دیر میرے حصے کا سواب ہے میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں مطلع گزارش کرتا ہوں یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کوئی تحمیر بھائیت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی امانت آپ کی حوالے اس وقت جتنے لوگ ہیں یہ ایفیشنٹ ہے کیونکہ محفل میں سننے والے بڑے سے بڑے مجمع میں سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں باقی دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے یہ لہجے پہ چڑ جائے پھر کسی اسی لکھنوں میں کسی محفل میں پڑھ کے پورے پیسے وصول کر لوں گا آپ نے خاموشی سے کوئی بات نہیں ہے میں بھی اس آپ چھوڑتا نہیں ہوں یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے مان لی اہل ستن نے اس طرح آبد سے ہار مان لی اہل ستن نے اس طرح آبد سے ہار پاؤں پکڑے پہلے بیڑی باد میں پہنائی ہے مان لی مان لی مان لی مان لی اہل ستن نے اس طرح آبد سے ہار پاؤں پکڑے پہلے بیڑی باد میں پہنائی ہے آپ کے خطبے سے قبل ارزا فقط تخت یزید بہت آئیستہ دیکھ کیونکہ بلکل تازہ شائع رہی ہے جب تک لیجے پہ چڑھتی نہیں پڑھنے کی وہ کیفیت نہیں آتی آپ لوگ ہرکی بات بھی بھاری کر کے سمجھ لیتے ہیں میں آپ کا شکر بزاروں پاؤں پکڑے پہلے بیڑی باد میں پہنائی ہے عزیزان بھائی لئے 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 بھٹیے گا آپ کے خطبے سے قبل ارزا فقط تخت یزید شام کے دربار کی بنیاد بھی تھر رہے ہیں آپ کے خطبے سے قبل ارزا فقط شام کے دربار کی بنیاد بھی تھر رہی ہے آپ کے خطبے سے قبل ارزا فقط تخت یزید شام کے دربار کی بنیاد بھی تھر رہی ہے شام کے دربار کی بنیاد بھی تھر رہی ہے یہ کچھ خطاب میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو دربار ہے اکثر میں نے یہاں حادرت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے وہ سامین اتنی ملتے ہیں مجھے جب بھی میں پڑھتا ہوں مگر دس بیس ہزار میں بھی پڑھنے کی وہ کیفیت نہیں ملتی تو یہاں مختصر مجمع میں بہت اچھا لگتا ہے وہ کچھ برکت اس آستانی کی ایسی ہے جو تازہ شائری میں نے کبھی یہاں پڑھ کے شروعات کی ہے تو وہ میں نے بہت جگہوں پہ پڑھا تو جہاں اس آستانی کی برکت جب شامل ہو جاتی ہے تو شائری میں اور کیفیت آ جاتی ہے تازہ شائری ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس آستانی کی برکت یہاں سے شامل ہو جائے اور بات ہو جائے امام سجاد نے جب دربار یزید میں قدم رکھا تو یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے امام علی اخوصان نے فرمایا میرا نام علی ہے یزید نے جس کے سینے پہ برچی ہمارے سپائیوں نے ماری تھی وہ کون تھا وہ بھی علی تھا جس کے عرب علی نے تیر مارا تھا وہ کون تھا وہ بھی علی تھا تو یزید نے گبران پوچھا کتنے علی تھے کتنے علی تھے امام سجاد نے جو جواب دیا میری طرف سے کچھ نہیں کوئی شاعری نہیں جو جواب علی مقام نے دیا یزید کو وہ جواب کلم بند کر دیا پسند ذاتی رہو تو دعا اسے نواز دیگا پہلی مرتبہ پڑھ رہا اس کے بعد ایک اور تازہ چاہتا اور جو مولا کا حکم ہوگا یا اسے تھوڑا سا مول بنا دی کچھ کیفیت کے ساتھ ختمت ہو جائے یہ حادی چینل کے کیمراز لگے ہیں یہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پڑھنے کو کم آپ کے سننے کو زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے کیونکہ جس کو آپ اچھا سنتے ہیں اسے ہی مانا جاتا ہے اس نے پڑھنے 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 یہ فائنل بات بتا رہوں آپ جس کو آپ اچھی داد دیتے ہیں اس کا پڑھنے اچھا مانا جاتا ورنہ ہم کتنے ہی اچھے شیئر پڑھیں آپ اگر داد نہیں دیں گے تو پھلکل نہیں مانا جائے گا کہ ہم نے اچھا پڑھا تو تو ہماری شائری کی لات جو ہے وہ آپ کے حق تک امام سجاد نے کیا جواب دیا یزید کو جب اس نے پوچھا کہ کتنے علیہ ہے امام علی مقام نے فرمایا حیدر کے دشمن کی نیند اڑانے کو حیدر کے خالی منڈی نا الہی ایسا رکھتا جو مسٹ فال مار رہے حیدر کے دشمن کی نیند اڑانے کو جو رکھتا ہے میرا نام وہی رکھتے حیدر کے دشمن کی نیند اڑانے کو جو رکھتا ہے بھائی منڈی مدھلا خدا کے واسطے حیدر کے دشمن کی نیند اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے سو بیٹے بھی دیتا کر اللہ انہیں میرے بابا سکھ کا نام ہلی سو میں رہے ری 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 ہو گئی میں فی حیدر میرے بابا سب کا نام علی ری ری یہ قطع حدیعہ سماک کرتا ہوں خصوصی طور پہ آج کے جشن کا پہلا طوفہ اس کا اقصار تعلیمی جانب سے اور یہاں سے تھوڑا سا ایسا موڈ بنا دی جو گا کہ اور خدمت کرنے کا حوصلہ مل جا ہے یہ بلکل تازہ قطع ہے اور آپ یقین مانیے گا میں پبلک پبلک دیکھ کے نہیں پڑھتا اور میرا یقینی طور پہ داد سے اور مجمے سے پیٹ بھرا ہوا بلکل کتنے مجمے میں پڑھیں اور کتنی داد ملے یہ ساری خواہی ساتھ پوری ہو چکی ہیں اب صرف تماننا کیا ہے تماننا یہ ہے کہ آپ حضرات کے روحصوں سے مقبول بارگاہ اگر ایک شیر ہو جائے تو بخشیس کا سہارہ ہو سکتا ہے مطلع گزارش کرتا ہوں مطلع سے مربوط کر کے ایک شیر پڑھتا ہوں آج کے جسند کا پہلا توفہ اس کا افصال تعلیم سنی ایڈا چچا میں اکلوتا بھتیدہ ہوں سب بھانجے باقی آپ سمجھ لیجئے گا پوری دنیا آپ کو مہمو کہتی ہے ارامہ فخری میریڈی فخری میری جس سے آپ کو چچا کہتا ہے یہ اکلوتا بھتیدہ آپ کے توصول سے یہ شیر سوائن تک پہچھاتا ہے اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا زرہ جاگی اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پاہ تو کیا ہوتا خدا کی قسم کچھ سال پہلے ایک میں نے اگبار میں خبر بڑی کہ گھٹکے پہ پابندی لگ گئے پڑی ٹینشن میں آگیا میں کھاتا نہیں گھٹکا اگر مجھے یہ رہیار اتنی فیکٹریز چل رہی گی اتنے لوگوں کے کاروبار تھے اور روپے کے بزنس تھے لوگوں نے لگا سمجھے کتنے لوگ مزدوری کرتے تھے ان کا روزگار ہوگا کتنے گھروں کی چولے متاثر ہوں گے یہ گھٹکے پہ پابندی لگنے سے کیوں لگ گئی پہ ٹینشن شائر تو دنیا کا درد رکھتا سارے کہاں ہمارے جگر میں شائر کی کیفیت ہے بہت دیر تک سوچ یہ سکر اہل بیت میں رہو کرتا اس لگ بھائی 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 یہ حادی چینل کا کیمرہ میرے بھائی در پہلے میں جب میں مصر پڑ دوں تو سامعین کو سب کو کور کر لی جائے تاک کتنے لوگوں تک میری بات پہنچ گئی تی اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روبہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربان میں عباس آہ لی روبہ موسیقی روبہ بات لی آنے سو سمیوس روبہ روبہ طلب آہ روبہ آہ روبہ 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 موسیقی بات آہ روبہ جو یہ اروبہ آہٹ شیئر کی پاتے تو کیا ہوگی اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوگی جو یہ اروبہ آہٹ شیئر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہوگئی بڑھتا اگر دربار میں پاس آجاتے تو کیا ہوتا علی کی شیئر دل بیٹی یہ جو لوگ شام کی زیارت سے مشرف ہیں وہ نظرات کی نظر کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ نہیں جا پائے ہیں پروردگار وہ حالات پیدا کرے کہ ہم سب لوگ شام شیئر لابی زینب شیئر لابی زینب سے فیضیاب ہو ایک عجیب کیفیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ محسوس کر لگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں علی کی شیئر دل بیٹی رسن بستا ہو تم لیکن علی کی شیئر دل بیٹی رسن بستا ہو تم لیکن تمہارا حوصلہ ہر قید سے آزاد ہے زینب علی کی شیئر دل بیٹی رسن بستا ہو تم لیکن تمہارا حوصلہ ہر قید سے آزاد ہے زینب جہاں سازش ہوئی تھی کل تمہیں برباد کرنے کی جہاں سازش ہوئی تھی کل تمہیں برباد کرنے کی وہ بستی حق تمہارے نام سے آباد جہاں سازش ہوئی تھی کل تمہیں برباد کرنے کی جہاں سازش ہوئی تھی کل تمہیں برباد کرنے کی برباد کرنے کی وہ بستی اب تمہارے میں اس شرف سے فیضیان ہوں کہ مجھے روزہ سیدہ زینب کی زیادت کا شرف حاصل ہے وہ پورا علاقہ جہاں شیئر دل زینب کا روزہ ہے اس پورے علاقے کا نام آج کی تاریس میں سیدہ زینب ہے وہ پورا علاقہ آج سیدہ زینب کہلاتا ہے جس کو کبھی شانک کہا جاتا ہوگا آج جہاں سازش ہوئی تھی کل تمہیں برباد کرنے کی وہ بستی اب تمہارے نام سے آباد ہے زینب وہ بستی اب تمہارے نام سے آباد ہے زینب ایک کیفیت اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور مطلع سے مربوط کر کے کجیب کیفیت کا شیر ہے حدیث میں کرنا میں چاہتا ہوں انوان کبھی حق ادا ہو جائے جس عنوان سے جشن ہے اور کچھ تعداد شائری اور کچھ خاص باتیں جو کچھ ہوئی لہجے کی شائری ہوتی ہے اور کچھ تلاش کی بات ہوتی ہے اگر دونوں چیزیں مل جائیں لہجہ اور تلاش وہ خاص ہو جائے اور باقی خاص تو آپ لوگ تیہ کرتے ہیں جس شیر بتاتے دیں وہی خاص ہے مطلع گزارش کرتا ہوں نبھایا اس طرح عباس کا کردار زینب نبھایا اس طرح عباس کا کردار زینب نے عباس کے کردار کی خصوصیت کیا ہے میں مصرہ پڑھتا ہوں نبھایا اس طرح عباس کا کردار زینب نے کیا ہے تعلیب بیعت کے گھر پہ وار زینب بہت موڈ میں پڑھنا نبھایا اس طرح عباس کا دو مصرے سنگیے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کچھ لوگ پتہ نہیں کچھ شوقیہ لوگ بھی کبھی ان کی کیفیت موڈ میں یہ شامل رہتا ہے کہ فرس پہ بیٹھ کے نہیں سننا کہیں ڈیل کے سنیں گے کہیں ہر بیٹھ کے سنیں گے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سنیں گے ایک مزاج ہوتا تو بہرحال وہ سواب میں شامل ہے کان تک آواز موڈتی ہے اگر یہ محسوس کر لیں گے میری بات مہاں تک بھی پہنچ جائے گی نبھایا اس طرح عباس کا کردار زینب نے کیا ہے تعلیب بیعت کے دھر پہ وار زینب نے مورس مورس دیکھ مورس دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا بہتانی کروں گے نبھایا اس طرح عباس کا کردار زینب نے کیا ہے تعلیب بیعت کے دھر پہ وار زینب نے مورس دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا وہی پہنچا دیا شپیر کا انکار مورس دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا مورس دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا موارد ایک جس گھر سے سوال اٹھا تھا بہت کا وہیں پہنچا دیا شبیر کا انکار زہنب نے وہیں پہنچا دیا شبیر کا انکار زہنب نے دو مطلے اور کتنے شید پتہ نہیں میں نے ایک جشن میں ابھی کل دن پہلے یہ جنگلہ روڑا اس کو دور رہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہ امید بھائی اتنا بڑا بیٹی ہے اب ان کے پاس تو وہی اتنے موٹی موٹی ڈائریہ ہیں یہاں تو ایک حافظے کی بریاز ہے اب اس حافظے کی بریاز کی پروگلم یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی دات کی ہوا چلتی ہے اس کے پنے پلٹ کریں تو شیر کتنے مجھے خود نہیں معلوم ہیں جیسے جیسے پنے پلٹتے رہیں گے آپ لوگ بیسے بیسے شیر آپ کے سامنے آتے رہیں گے میں دو مطلے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ایک دو شیر جتنے بھی مربوط کر کے پڑھ سکتا ہوں ہاں کچھ خاص شاعریہ ہے اس لئے میں نے یہ حال انتخاب کیا ہے پڑھنے کے لئے مطلع گزارش کرتا ہوں اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اگر لکھنوں میں بھی ایسے سن لیا گیا تو ہم نے تو پڑھ لیا گیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا پھر پڑھتا ہوں مصرہ اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا جب تک مصرے کی قیمت وصول نہیں ہو جائے گی مصرہ نہیں پڑھوں گا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی پھیر پر عشقوں نے حملہ گیا مفتیوں کی پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حبلہ کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حبلہ کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا یہ مطلع پڑھتا ہوں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں اور اس مطلع سے بھرموت کر کے جو شیر پڑھو گا وہ پوری طاقت سے پڑھو گا اور آپ کو چھانے پوری طاقت سے آپ لوگ سنیں یہ مطلع جیسے چاہے سنیں گا آپ کی امانت آپ کہہوارے ہیں اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حبلہ کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی میں سوپا تھا وہ پھر بھائی کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی میں سوپا تھا وہ پھر بھائی لہ جائے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر لہ جائے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر شام کے تربار پر سین اپنے حملہ ہیں محفل ختم نہیں ہو رہی ہے محفل شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہ محفلیں ہماری ختم بھی نہیں ہوتی ہیں یہ تو ملتوی ہوتی ہیں آئندہ صاحب کے لیے ہمارے نیشان بھائی نے بھی کہا دو شعر اور ذہمت تمام بالکل رد کرتا ہوں ان کی بات کو نہ یہ ذہمت ہے نہ یہ تمام ہوتی ہے یہ رحمت ہے اور تمام نہیں ہوتی ہے ملتوی ہوتی ہے اس میں قومہ لگتا ہے فلسٹوپ نہیں لگتا ہے کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا لہجہ اے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر شام کے تربار پر زینب نے حملہ کر دیا یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور اس شیر کے پڑھنے سے ہی فیصلہ ہوگا کہ آگے حافظہ کی ویاز کے پنے کتنے کھول رہے ہیں کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا لہجہ اے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر شام کے تربار پر زینب نے حملہ کر دیا راہ خو جاتی یقینا بچ گئی نہر فراد راہ خو جاتی یقینا راہ خو جاتی یقینا بچ گئی نہر فراد ایک پہل نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا گیا راہ خو جاتی یقینا راہ خو جاتی یقینا بچ گئی نہر فراد راہ خو جاتی یقینا ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا چھ مہینے کے یہ شعر پڑھتا ہوں اس کو میں آہستہ سے پڑھوں گا اور قیمتی شعر ہے اس کو بھی پڑھوں گا آہستہ سے آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے میں شعر شیر سارے کرف اللہ کہلاتا ہوں اگر سہزادے کا ذکر نہیں کروں گا تو میری عبادت کا دوری رہ جائے گی بات پہنچے آپ تک تو دوروں سے نوازی گا چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے بھائی نصرہ لگا رہے ہیں کیا میرے نصرے پہ ہیں میں تو دریاں ہوں نے کہا اٹھو ہو سکتا ہوں نصرہ لگا رہے ہیں یہاں کی پڑھ دیجئے چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے پھر پڑھتا ہوں مصرہ چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے سبحانہ اللہ چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے مسکرا کر تعلی بھائیت کو گھنگا کر دیا لکھلوں میں شیر پڑھ رہا ہوں اگلے مصرے کی خصوصی دعات چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ابھی تک میں نے کہا تو نہیں داد دیجئے پہلے بار پہلے مصرے پہ کہہ رہا ہوں اس کو داد دیجئے گا چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے اور داد دیجئے گا زبردستی نہیں پسند آئے تو دیجئے گا وانہ مصرہ واپس کر دیجئے گا چھ مہینے کے علی کا موجزہ دیکھیں یہ بات تیہ ہے ہمیں اچھا لگا آپ کو پسند نہیں تو داد نہیں دیں گے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اگر کوئی ترقیب ہم نے صرف کی ہے اگر اس کی داد لکھنوں میں نہیں ملی تو کہیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں اشیت ہوگی اگر لکھنوں میں حفاظت نہیں یہ ایسی بات کی تو اس سے امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ کہیں اور اس کی حفاظت ہو جائے اس لئے لکھنوں میں پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ ہاں یہاں سے جو آپ لوگوں نے محبتوں سے نواز دیا وہ آگے بعد پہنچ جائے چھ مہینے کے علی کا موجزہ تو دیکھئے مسکرا کر تالیبِ بیعت کو گونگا کر دیا تیر کھا کر بے زبانِ مسکرا کر جنگ میں تیر کھا کر پڑھوں گا اسے ہی سنوئے گا چاہے دیسے تیر کھا کر بے زبانِ مسکرا کر جنگ میں تیر کھا کر بے زبانِ مسکرا کر جنگ میں تیر کھا کر بے زبانِ مسکرا کر جنگ میں موت کے نوحے کو جورت کا قصیدہ کر دیتا ہے تیر کھا کر بے زبانے مصورا کر دیتا ہے موت کے نوحے کو جورت کا قصیدہ کر دیا موت کے نوحے کو جورت کا قصیدہ کر دیا یہ تو دوسرا مصرہ ہے اس کی ترقیبیں بہت شوارہ نے استعمال کی ہیں بہت شوارہ نے اس خیال کو صرف کیا مگر میں نے ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے بہت آہستہ سے شیئر پڑتا ہوں حدیعہ سماعت کرتا ہوں ملادہ فرمائی گا اور ایک شیئر یاد آگیا خصوصی طور پر وہ ضرور پڑھنا چاہوں گا موت کے نوحے کو جورت کا قصیدہ کر دیا ملادہ فرمائی گا دشانبہ کی لہتا ہے لہتا ہے بات مجھے نہیں قصم میں جاتی ہوگا دوانسان آدمی دے گا امید بھائی سکھنے گا اس طرح اس طرح خدا کی قصم پورے خلوص سے پڑھا رہا دلیس ہزار میں پڑھتا ہے ایسے ہی پڑھتا ہے اس طرح عباس نے میں ہون شہرہ میں سے بھی نہیں ہوں کوئی جو کم مجمع دیکھتے نیسیت بچا کے لے گا میں تو جو مجھے پڑھنا ہے مولا کی بارگاہ میں حریر سمائے اس طرح عباس نے کھولا دہانا مشک اس طرح عباس نے کھولا دہانا مشک پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاس آگیا بہت ہی شکریہ بہت ہی شکریہ اس طرح عباس نے کھولا کیا بہت شکریہ اس طرح عباس نے کھولا دہانا مشک پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا ایک تاریخی حقیقت ہے جب کافلہ اسیروں کا کافلہ جب دردار شام میں پہنچا ہے اس واقعے سے متعلق اس منظر سے متعلق ایک واقعہ ہے واقعہ نہیں ہوتا ہوں گا آپ صرف شیئر سن لیں گے اور جو شام کی زیارتیں کر کے آئے ہیں وہ اس واقعے کی تصدیق آج بھی کر سکتے ہیں اور مجھے کچھ تعمیر بیان نہیں کرنی ہے پہلا مصرہ زیشان بھائی کھو سکتا ہے کہ لگنوں کا جو مزاج ہے شایدی کا اس کے مطابق فصیلی نہ ہو مصرہ لیکن بات کو مکمل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی رافتہ نہیں تھا اس لیے وہ مصرہ جس طرح سے موضوع ہو سکتا تھا اس کو اسی طریقے سے رکھ دیا ہے لیکن بات آگ تک پہنچ جائے تو مجھے دعاوں سے نواز دیجئے گا میں پہلی ملتبہ یہ شیر آپ حضرت کے درمیان پڑھ رہا آپ لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں گی آستانے کی برکت حاصل ہوں گی تو میں انشاءاللہ آگے بھی یہ شیر ضرور پڑھوں گا پوری تاریخی حقیقت ہے جو لوگ گئے ہیں سیریا وہ اقدم سمجھ لے گئی کہ بات کیا ہے جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنزی کی نظر مسائب نہیں پڑھ رہا مسائب کی سکترین منزل سے فضائل کا گوشہ نکال کے پڑھ رہا جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دی دربار یزید سے متصل جو مسجد ہے جو زیارت سے مشرف ہے جہاں سے بار بار ازان ہوئی بے وقت ازان جو امام سجاد کے خطبہ روکنے کے لیے جس مسجد سے ازان کی صدا بلند ہوئی تھی اس مسجد میں آج بھی وہ نسلی اندھے پائے گاتے ہیں میں خود ان کو دیکھ جایا ہوں جو لوگ ہیں گواہ ہوں گے اور دیکھیں گے آپ کبھی جائیے گا تو دیکھئے گا نسلا بعد نسلا اندھے پیدا ہوتے ہیں شہزادی صاحب نے کہا تھا کہ میری بچی کو اس نظر سے دیکھنے سے پہلے تو اندھا نہیں ہو گیا بس ایک جملہ شہزادی نے فرمایا اور وہ نسلیں آز تک اندھی پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گے جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا دو چار شہر رہ گئے ہیں یہ ابھی سب پڑھ دیتا وہ تو حافظے کی پوری بیاس کھول گیا اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا خود وہ کافر ہے بتا نہیں کہوں گے آپ خود وہ کافر ہے جو اس کے باپ کو کافر کہے خود وہ کافر ہے جو اس کے باپ کو کافر کہے جس کی پیدا اس نے بھٹ خانے کو کعبہ کر دیا خود وہ کافر ہے جو اس کے باپ کو کافر کہے خود وہ کافر ہے تو اس کے مام کو کافر کہیں جس کی پیدائی اس نے بودھ خانے کو کعبہ کر دیا دو شیر دو شیر اور مختہ آج کی ایک میں یہ آخری گفت کو اتنا وقت لینے کا ارادہ بھی نہیں تھا یقینی طور پر مانیے گا آپ نے مبت سے پڑھا لیا اور میں نے یہ ثمت انگام دے دی میرے ثواب میں بھی اضافہ ہوا اور آپ حضرات کی ثواب میں بھی دو شیر اور مختہ جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا خود وہ کافر ہے خود وہ کافر ہے جو اس کے بعد تو کافر کہے جس کی پیدائی اس نے بودھ خانے کو کعبہ کر دیا جس کی پیدائی اس نے بودھ خانے کو کعبہ کر دیا ایک شیر اور یاد آگیا اب یاد آگیا تو چھوڑوں کو نہیں پڑھوں جس کی پیدایش نے بودھ خانے کو کعبہ کر دیا جس کی پیدایش نے بودھ خانے کو کعبہ کر دیا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کیسے پڑھوں مصرہ سمجھ بھی مورا ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جمعیت کے داؤں میں سوچ رہا تھا مصرہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کھاؤں گے آپ ایسا لگتا ہے کہ بالکل گئے جمعیت کے داؤں ایسا لگتا ہے امیر بھائی آپ پتہ نہیں کھاؤں گے مجھے لگنا آپ ابھی اسی شہر میں ہیں میں پرائیوری اسکول کا ڈیچر ہوں میں پانچ سال کے بچے کی بھی نخصیات پہچانتا ہوں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے داؤں ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے داؤں ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے داؤں لگ رہا ہوں میں کیسے پڑھوں مصرہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے داؤں سیدہ نے آسو کو اتنا محبا مرحیدری بلکل گر گئے جنت کے دارے سیدہ نے آسووں کو اتنا مہنگا کر دیا آخری دو شیر حضیح سماعت کرتا ہوں آپ کی محبتوں کی حضر کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی عدالت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ بلکل گر گئے جنت کے دارے سیدہ نے آسووں کو اتنا مہنگا کر دیا ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد نے خطبے کی گرچ محسوس کر لیتے تو ذرا کھل کے بول دیتے ہیں ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد نے لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیتے ہیں ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیا حرملا کے قدل پر مختار سے بولے امام یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا حرملا کے قدل پر آپ کے بھائی کو مولا نے ایک لہجہ خصوصی دور پر عطا کیا یہ اس شناست کا مصرہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کے بھائی کی پہچان ہے جو زہجہ اس لہجے کی شناست کا مصرہ پڑھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ بلکل گر گئے جنت کے دام سیدان آسووں کو اتنا مہگا کر دیا ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد نے لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیا حرملا کے قدل پر مختار سے بولے امام آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا حرملا کے قدل پر حرملا کے قدل پر مختار سے بولے امام آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا حرملا کے قدل پر مختار سے بولے امام آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا یہ مختار پڑھتا ہوں دو کٹے ہاتھوں نے فخری پر چمیں اسلام کو دو کٹے ہاتھوں نے فخری پر چمیں اسلام کو اور اوچھا اور اوچھا کوئی فرمایی سے میں اتنی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کوئی فرمایی سے آپ کیا فرمایی سے آپ کون سا بتا رہے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں ایک مطلہ دو شیر ان کی فرمایی سے میں دو تین مطلے ہیں دو شیر پڑھ دیتا ہوں کیا ہے یہ اے 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 بچہ تیر کھا کر حلق پر ہستا رہا ایک بچہ تیر کھا کر حلق پر ہستا رہا فطرتاً رونے کی منزل تھی مگر ہستا رہا سبحان اللہ ایک بچہ تیر کھا کر حلق پر ہستا رہا ایک بچہ تیر کھا کر حلق پر ہستا رہا ایک بچہ تیر کھا کر حلق پر ہستا رہا فطرتاً رونے کی منزل تھی مگر ہستا رہا رو دیئے اہل ستم سب اور وہ ننہ جری موت کی آنکھوں میں آنکھیں رو دیئے اہل ستم سب اور وہ ننہ جری موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہستا رہا بھائی پہلے میں ان کی فرمائیس پوری کر دوں پھر آتا کی کیونکہ جو شیر آپ نے بتایا ہے ان کے بعد میں کچھ پڑھنے کا ہوں گا میں آدھیہ سمات کرتا ہوں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں اب مجھے پتا ہوتی ہی اتنی فرمائیس ہے وہ فرمائیس ہی پڑھ دیتا پہلے آپ لوگوں نے بتایا ہے انہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملا زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملا نہیں ابھی سے بھاگ اٹھیں کیوں یزید کی فوجی ایسے ہی پڑھوں گا ابھی سے بھاگ اٹھیں کیوں یزید کی فوجی ابھی سے بھاگ اٹھیں کیوں یزید کی فوجی ابھی تو چہرہ اپاس پر جلال نہیں ابھی تو چہرہ اپاس پر جلال نہیں ابھی ستم پر اُلانے میں ہو گئے باہر ابھی تو عمر بھی اسغر کیے ایسے ہوتا ہے ابھی ستم پر اُلانے میں ہو گئے باہر ابھی تو عمر بھی بہت سارے شہر ہیں صرف دو شہر پڑھتا ہوں اس کے بعد میرے بھائی کی فرمائی سے یہ حدیث ہمات کر کے آپ اجازت چاہتا ہوں ابھی ستم پر اُلانے میں ہو گئے باہر ابھی تو عمر بھی اسغر کی ایک سال نہیں دو شہر ہیں شہر بہت سارے ہیں باہر صرف دو شہر پڑھتا ہوں جو اس سے اُلجھے جو اس سے اُلجھے مانجی پیجے میں کوئی روک ٹوک نہیں لگا تھا جو اعتاق سے اُلجھے ابھی یہ گواں ہیں میں نے اپنے شہر میں غیرت میں مائک سامالا پر لڑکوں سے کہا کہ سب سامین کو اتنی دیر میں پھلا دو جتنی دیر میں پڑھو یہ گواں میں نے کہا اتنی دیر سب کو پھول نہیں پھلاو جتنی دیر میں مائک پہ رہوں جو ڈسٹرڈ ہوگا وہ میرا انتہان بھی تھا اور ہوسلا بھی تھا تو میں چائے پانی ان چیزوں کو کوئی روک ٹوک کسی قیمت پر نہیں لگاتا وہ میرے حصے کا جو سواب ہے وہ نہ پانی سے رکنے والا ہے نہ چائے سے رکنے والا ہے نہ پڑھنک سے رکنے والا ہے اور اگر شیر میں جان ہے تو اگر گھٹکا بھی ہوگا موں میں تب بھی میں داد لے لوں گا اکورٹری خلق میں ہوگی تو باہر آ جائے گی داد مل جائے جو اس سے الجھے سبحان اللہ جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہام ہوئے کبھی لاج رکھ لیا کریں اعتماد کی سکون سے پڑھ لیا کریں تو زور سے سن لیا کریں بہت قیمتی مصرہ ہے اور اگر لکھنوں میں بھی ایسے ہی خاموشی سے کبھی آپ لوگ ایسی قیمتی باتوں کو خاموشی سے سن لیں تو کلیجہ پھٹ جائے کہیں جا کے پڑھنے کی حمد بھی نہ ہو جو اس سے الجھے جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں آپ نے جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو 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 جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہو کمال یہ ہے کہ اس آئین مبالد ہی علی کے لال نے علی کے لال نے کھیجی ہے وہ حد فاصل علی کے لال نے کھیجی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چاہتا ہے علی کے لال نے کھیجی ہے وہ حد فاصل علی کے لال نے کھیجی ہے وہ حد Creative کہ آج تک حق و باطل میں بول چاہتا ہے علی کے لال نے کھیجی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول جائے کہ آج تک حق و باطل میں بول جائے علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فارس جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بھائی نہیں یہ میرے بھائی کی فرمائی سے دو تین مطلع ہیں اگر ایک بھی مطلع چھوڑوں گا تو عبادت دوری رہ جائے گی اس لئے چھوڑ میں سکتا نہیں ہوں ہاں شیر ضرور کم پڑھ دوں گا مطلع گزارش کرتا ہوں پہلا بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ سات سات اب یہ سات سات ردیف ہے آپ میرا سات مت چھوڑیے گا اگر میں ردیف اور قافیے کو نباتا چلوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا جہاں قافیہ ردیف کو چھوڑ دے آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ لوگ تھک ہیں ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ محفلیں ایک محفل سے دوسری محفل کو اپیسوڈ کو مکس کر کے کبھی دیکھا جائے تو یہ احساس نہ ہو کہ کہاں پہ بات رکھی تھی اور تان سے دوبارہ شروع ہوئی تو وہ ماحول دے دیجئے یہاں بات جو ہے میری آئندہ ملاقات تک کے لیے ملتوی ہو رہی ہے اور وہ جلدی جلدی ابھی میں آپ کو لکھ رہا ہوں گا انشاءاللہ ملوں گا کم سے کم شاہر شاہر آئند کو تو ضرور انشاءاللہ مالا کا حکم رہے گا تو تو اگلی ملاقات تک کے لیے میں اپنی گفتگو کو ملتوی کر رہا ہوں تو یہ محسوس نہ ہو مجھے کہ میری گفتگو ملتوی ہو رہی ہے ایسا لگی کہ میری گفتگو جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے وہ ماحول مجھے دے دیں آپ لگے کہ ہاں میں پھل شروع ہو رہی ہے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ سات سات بھائیوں کی طرح رہتے ہیں جمعائی دینے کے لیے وہ موک کھلتا ہے تو تان دینے کے لیے نہیں کھلتا ہے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ سات سات تازیہ سرور کا غازی کا پھرہرہ سات تازیہ سرور کا غازی کا فریرہ ساتھ ساتھ پھر پڑتا ہوں مطلعہ موت کا پیاس کا نوحہ پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ یہ لکھنو ہے یہاں بچہ بھی جانتا ہے کہ اصناف سخن الگ الگ ہوتی ہے نوحہ الگ سنف ہے اور قصیدہ الگ سنف ہے نوحہ اور قصیدہ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے نوحہ الگ رہے گا قصیدہ الگ رہے گا پلکھنو میں اگر یہ بات ساتھ ساتھ کلیئر ہو رہی ہو کہ پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ میں مصرہ پڑتا ہوں اگر بات ساتھ ساتھ محسوس ہو آپ کو تو مجھے دعاوں سے نوازیے گا اور یہاں سے وہ شیر تک پہنچنے کی طاقت دے دی دے گا جس کی میرے بھائی نے فرمائش کیے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ تازیہ سرور کا غازی کا پھریرہ ساتھ ساتھ پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ تشنگی ہوتوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ تشنگی بہت شکریہ تشنگی ہوتوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ سید سجاد اور زینب پہ خطبہ ساتھ سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ دیکھئے قرآن اور نہجل بلاغہ ساتھ سید سجاد اور زینب پہ خطبہ ساتھ دیکھئے قرآن اور نہجل بلاغہ ساتھ ساتھ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے اس شیر کو ملا کے صرف چار شیر پڑھوں گا آج کی عدد میں یہ آخری بفتر ہو نہیں یہ پانچھوار شیر بھی پڑھ دوں گا ہوگا وہ نہیں پڑا تو عبادتی ہے دوری رہ جائے گی یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے فاطمہ زہرہ کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے فاطمہ زہرہ کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ دین پر سب کچھ لٹا کر سبر پر قائم رہی بہت قیمتی کبھی کوئی شائری ہوتی ہے اس کو کبھی بہت سکون سے بھی پڑھتا ہوں دین پر سب کچھ لٹانا اور سبر پر قائم رہنا دو منزل ہیں اُن دو کیفیتوں کو دو کیرکٹرز کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی ہے پسند خاطروں تو دعاوں سے نوازیے گا آہستہ سے پڑھوں گا شیئر آپ چاہیے سے سن لیجے گا دین پر سب کچھ لٹا کر سبر پر قائم رہی عظم زینب میں ہیں زہرہ اور خدیجہ ساتھ ساتھ دین پر سب کچھ لٹا کر سبر پر قائم رہی عظم زینب میں ہیں زہرہ ایجار چٹھنے کو کون لگا دی دیوار میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید مجھے زیادہ دیر ہو گئے یہ پڑھتے ہوئے لیکن مجھے ایسا لگ رہا میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے ایک مجھے کی شکل میں ہے تو مجھے لگ رہا مجھے بھی شروع ہی نہیں کی بات تو میں تجازہ نے سٹیک لگا دی وہ لگ رہا کہ بات جو ہے وہ کافی دن کی ہو گئی ہے تو میں بہت جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں اور گزت کو مجھا بھی کر دوں آئیمہ ملکات تک کے لئے یہ فضیلت تر فضیلت پیکر اے اکبر میں ہے فاطمہ زہرہ قسن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ دین پر سب کچھ رکا کر سبر پر قائم رہی عزم زینب میں ہے سہرہ اور خدیجہ ساتھ ساتھ آئے جب عمو محمد کہہ کے بھاگی فوج شان آئے جب عمو محمد کہہ کے بھاگی فوج شان ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ 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 آئے جب عمو محمد کہہ کے بھاگی فوج شان ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ یہ وہ شیر ہے جو میرے بھاگی نے فرمائیس کی ہے ان کی فرمائیس آپ کے حوالے اپنی جسن کا اقلاع کا شیر اس تاریسی جسن کا تاریسی شیر آپ کی سماعت ہوگی اور ایک شیر اس شیر کو آپ جتنی محبت سے سنیں گے اس کے توفے بطور ایک اگلا شیر اپنی طرف سے گفت آپ کو کروں گا آئے جب عمو محمد کہہ کے بھاگی فوج شان ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ ایک چادر دے کے اس نے دو رہتائیں اوڑ لیں ایک چادر دے کے اس نے دو کبھی کبھی آپ ایسے دیکھتے ہیں جیسے آواز نہیں آ رہی بھائی کھٹا کے بھی پڑھ دوں گا تب بھی آ جائے گی ایک چادر دے کے اس نے دو رہتائیں اوڑ لیں ایک چادر دے کے اس نے دو رہتائیں اوڑ لیں ایک چادر دے کے اس نے دو رہتائیں اوڑ لیں حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ سیدہ سیدہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی پتہ نہیں کراؤں گے آپ پوری طاقت سے پڑھوں گا شیئر سیدہ اور ایسا نہ لگے کہ بات ختم ہو رہی ہے اس مصرے میں ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے اور یہی مصرہ آخری ہے آئندر ملاقات تک کے لئے گفتگو ملتبی ایک چادر دے کے اس نے دو رہتائیں اوڑ لیں حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی ایک مصرے میں تعلیٰ اور تبرہ سے فاطمہ کے لئے فاطمہ موسیقی